بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج پندرہ شابان چودہ سو بینیالی سجری ہے اٹھاویس مارچ دوہزار اکیس بروز اتوار سنڈی دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی سردی کی شدید لہر گرمی کی شدید لہر اب یہ کورونا کی جو ہے لہر تیسری لہر ہے اور وہ بھی شدید لہر ہے آج سعودی عرب کے اندر پانچ سو سے زیادہ مریض ہو چکے ہیں پانچ سو ہو چکے ہیں پانچ سو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ تعداد بڑھ چکی ہے پہلے یہ تعداد اتنی نہیں تھی اور اسی کے ساتھ دوسرے ممالک جن کے اوپر پابندی ہے سعودی عرب آنے کے لیے جیسے انڈیا پاکستان دبائی وغیرہ وہ بیس باویس ممالک میں بھی تعداد بڑھ چکی ہے یہ وجہ صرف اتنی ہے کہ بھئی ایس اوپیس کی پابندی شاید نہیں ہو رہی ہوں گی یا جو بھی وجہات ہو جس کی وجہ سے تعداد بڑھ رہی ہے بے انتیاد تعداد بڑھ رہی ہے اور بہت سارے جگہ پہ جیسے انڈیا کے اندر کچھ سٹیٹس کے اندر ریاستوں میں رات کا کرفیو دن میں کچھ لیمیٹیڈ کرفیو بعض جگہوں پہ لگڈان یہ سب چل رہا ہے ایسے میں تلنگ آنا کے اندر کرفیو تو نہیں ہو رہا ہے لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ احتیاط کے لئے اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جو ہے احتیاط کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اسی طرح اور بھی کئی کنٹری سے جہاں پہ احتیاط کے لئے کہا جا رہا ہے ایس اوپیس کو فالو کرو یہ سب آپ کی بہتری بھلائی کے لئے کہا جا رہا ہے اگر آپ کریں گے آپ کی لئے اچھا ہے اگر آپ نہیں کرتے تو سب سے بڑا نقصان آپ کا کیا ہو رہا کہ بھئی آپ لوگ رمضان میں بھی شاید عمرہ کرنے نہیں آ سکے ایسی خبریں آ رہی ہے لیکن یہ کوئی ایسا ہوگا ایسا کوئی پکا نہیں ہے سترہ میں کوئی پتا چلے گا لیکن کیسز بڑھ چکے ہیں کیسز بڑھ چکے ہیں سترہ میں کی تاریخ خریب خریب آ رہی ہے کیسز اگر کم ہوتے تو امید بڑھ جاتی امید گھڑتے جا رہی ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ عمرہ آنا چاہ رہے ہیں تو بھئی آپ لوگ کم سے کم پابندی اٹھ جانے کے لئے دعا کریں اور ایسا ہو پیس کی ایک دوسرے کو کہے کے پابندی خود اپنے اوپر بنا لے اپنے چھے فٹ کے جسم کے اوپر یہ پابندی کر لے کہ بھئی ہم جو ہے ایسا ہو پیس کی پابندی کریں گے ہم اجنبیوں سے نہیں ملیں گے ضرورت کے تحت ہم نکلیں گے لیکن ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے یہ بہت ضروری ہے ہوتل کا کھانا نہیں کھائیں گے گھر میں بنا کے جو بھی رکھی سکھی روٹیے کھائیں گے اگر ہم ایسا عمل کریں گے یقیناً اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی آپ کا جو ہے کرونا ختم ہو جائے گا آپ کے ممالک میں کرونا ختم ہو جائے گا اور جب کرونا کم ہونے لگے گا تو یہ ایس او پیس کی پابندی جو ہے فائدہ دے گی اور آپ کا جو سترہ میہ کے دن جو اعلان ہونے والا ہے وہ ایک اچھا ریزلٹ لے کے آئے گا لیکن اب کیسز کل چار سو تھے آج پانچ سو ہو گئے ہیں اور باگے کیا ہوں گا نہیں معلوم ہے کیونکہ تیسری شدید لہر ہے اور انڈیا پاکستان اور دبائی کے اندر حالات ایک دم بدل چکے ہیں وہاں پہ کیسز بہت زیادہ ہو چکے ہیں اب عمران خان صاحب آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ان کو کرونا ہو گیا ہے انڈیا کے اندر کئی لوگوں کو بھی کرونا ہو چکا ہے اور دبائی کے اندر بھی تو حالات بگڑ گئے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ پابندی کرے تاکہ کرونا کنٹرل میں آ جائے اور آپ کے پاس جو ہے عمرے پہ آنے کا آپ کو آسان ہو لیکن فیلال ایسا لگتا ہے کہ بھئی عمرے پہ نہیں آ سکتے لیکن حچ کے لیے یہ سرویس برابر جاری ہے کم سے کم آپ لوگ جو حچ پہ آنے کی کوشش کریں اس کے لیے ضرور یہ کہ پابندی کریں میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بہرحال یہ تو وہ نیوز ہے دوسری نیوز یہ ہے کہ بھئی جو فلائٹس اوپن ہونے کا ہے اب آپ جو پوری بات سنیں ہیں یہ فلائٹس سے بھی تعلق رکھتی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ بھئی فلائٹس سترہ میں کے دن شاید 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 نہ کھولے کیونکہ حالات بیادل گئے ہیں جس کی وجہ سے کرونا بھی جو پھل گیا ہے اب پچھلے ٹائم میں اور آج کے ٹائم میں اور آنے والے ٹائم کا اگر آپ ایویریج نکالے تو ریزلٹ اچھا نہیں دکھ رہا ہے چاہے وہ انڈیا کا ہو پاکستان کا ہو یا دوبائی کو یا کسی بھی ملک کا ہو تو نہیں لگتا کہ بھئی سترہ میں کے بات بھی ایسا کھولیں گا تو لہٰذا آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے دعائیں کریں اور جو لوگ بھی جس طرح سے بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ انڈیا کے ہو پاکستان کے ہو اگر وہ نان میڈیکل سٹاف ہے تو بھائی بہت خرچہ ہو رہا ہے جو جو بھی لوگ امان میں بہرین میں پھسے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو بیچاروں کو کرونا ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ دو مرتبہ اور بہت سارے نیگٹو ریپلائز بھی آ رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے گجارش ہے بھائی جو بھی آپ کے پاس پیسہ جماع پورچیے کچھ نہ کچھ بزنس کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا دوستو سویس کنال میں فسا سب سے بڑا جہاز ابھی تک فسا ہوا ہے یہ نکلا نہیں اس کے اوپر بھرپور کوشش کی جاری ہے کہ بھائی اس کو ہٹا ہے یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اس کے اندر ہزاروں ٹن کنٹینرز ہے جس کو ہٹانا آسان نہیں ہے اب ایک طرف کوشش کی جاری ہے کہ کنٹینروں کو ایک ساتھ نکالا جائے دوسری طرف کوشش یہ کی جاری ہے کہ بھائی یہ جہاز کے آزو بازو زمین کو کھوت کے جہاز کو کچھ پشک کیا جائے مگر تمام تدابیر جو ہے ناکام ہو چکی ہے جہاز ہلنے سکرا نہ کوئی ادھر کا جہاز ادھر آرہا نہ ادھر کا جہاز ادھر آرہا واقعی یہ ایک خدرت کا کھیل ہے اوپر والے کا اشارہ ہے کن فیا کن جہاز بیچ میں اٹک گیا اور ایسی حالات میں انسان کو اوپر والے سے ہی کنک کرنا چاہیے دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس سے لاکھوں ڈالر کا ہر منٹ مساری گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے کوشش کرنے کے بہوجود بھی یہ نہیں ہو سکرا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج سے کچھ سال پہلے یعنی دو ہزار چودہ میں مسار میں یہ بل پاسوا تھا کہ بھائی اس کے بازو ہم تھوڑا اور بڑا کریں گے تاکہ لوگوں کو سولوت ہو لیکن یہ پروجیکٹ رک گیا کسی وجہ سے جو آج تک مکمل نہیں ہو سکا شاید اب آگے ایکشن لیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے صرف مسار کو نہیں ہو رہا پوری دنیا کو ہو رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بارہ سے پندرہ پرسنٹ تک اس کا جو ہے بزنس یہی راستے سے ہے دوستو باپ ہو تو ایسا اپنی بچی کو جو ہے پریکٹس کرنے کے لئے بول دیتا ہے بچی پھیکتی ہے بول کئی اور جاتا ہے لیکن وہ اپنے پاس سے دوسرا بول لے کے بچی کو یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کیا ہے اور بچی کو کامیاب بناتا ہے یہ ایک زبردست اپنے آپ میں موٹیویشن ہے ان تمام باپ لوگوں کے لئے ان تمام جو سرپرست ہیں ماں باپ کے لئے جو بڑے بھائیان ہیں بڑے بہین ہیں یا استاد لوگ ہے یا ٹیچر لوگ ہے جو بھی ہے ان کے لئے بہت زبردست موٹیویشن ہے کس طرح اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرے انہیں یہ سیلف کانفیڈنس دے کہ بھئی آپ کر سکتے ہیں اور آپ سے ہی ہو سکتا ہے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا کیونکہ آگے جانے کے بعد یہ اپنے زندگیوں میں بھی زندگی کا امتحان دیں گے اس طرح اگر آپ اپنے بچوں کو پیکٹس کریں گے تو یقیناً بچے کانفیڈنس سے بھرپور ہوں گے اور آگے جانے کے بعد اپنی زندگیوں میں لیڈر بنیں گے یہ لیڈر بننا بہت ضروری ہے آگے کا ویڈیو آپ بھی دیکھئے لوگوں سے بھی شیئر کیجئے یہ ویڈیو ہمارے ایک ممبر نے ہمیں دیا تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے میرے پیارے بھائیو دوستو میں نے صبح جو ہے ایک مسیج دالی تھی ایک سٹرکچرل انجینئر جو ہیدر آباد کے ہیں انور صاحب ان کا جو ہے دبائے میں انتخال ہو گیا کرونا وائرس کی وجہ سے اور ان کی فیملی میں جو ہے کوئی مرد حضرات نہیں ہیں چاروں بیٹیاں ہیں ان کو جوان بیٹیاں ہیں اور ہسپٹل کا بل جو ہے ہنڈرڈ تھاؤزن درہم ہے تو اس میں جو ہے ہیلپ کرنے کے لیے ریکویس ڈالی تھی تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں سعودی عرب سے جو بھی پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ میرے سے کانٹیک کریں آپ کون سے شہر میں ہیں ریاد میں ہیں دمہ میں ہیں الخبر میں ہیں جدہ میں ہیں جہاں پر بھی ہیں آپ جو ہے میرے سے کانٹیک کریں میں بتاؤں گا کس کے پاس جمع کرنا سب ایک ساتھ جمع کر کے ایک مشت جو ہے پیسے ان کے پاس بھیجا دیں گے اور اگر دبائی میں ہیں آپ لوگ تو دبائی میں بھی میں کس کے پاس جمع کرنا آپ لوگوں کو جو ہے بتاؤں گا اور اگر یو ایس میں ہیں تو یو ایس کے لیے بھی میں ہمارے دوست کا نمبر دے دوں گا آسٹریلیا میں ہیں تو وہاں پر بھی میں ہمارے دوست کا نمبر دے دوں گا اور اگر کینیڈا میں ہیں تو وہاں کا ماں بھی جو ہے نمبر دے دوں گا تو جہاں پر بھی ہے آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہے آپ کو ضرور جو ہے ہیلپ کرنی چاہیے یہ فیملی جو ہے بہت ہی مستخ ہے کہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے ان کا اور کوئی سورس نہیں ہے وہ میرے سے کانٹیک کرنے کے لیے میرا نمبر ہے 00966-5466-93274 ضرور میرے سے کانٹیک کیجئے میں بتاؤں گا کس کے پاس جمع کرنا ہے وہ ڈیفرنٹ شہروں میں ڈیفرنٹ کانٹریز میں جمع ہونے کے بعد پورا ہم ایک مست جمع کر کے ہم ان کے فیملی کو ان کے وائف کو جو ہے پیسے بھیجوا دیں گے تو اس میں ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے چار چار بیٹیاں ہیں جوان بیٹیاں ہیں اور ان کا بل ہے بہت ہیلپ کی ضرورت ہے آپ کا چھوٹا بڑا تاؤں جو آپ کر سکتے ہیں کیجئے اور میری میسیج اور ریٹن میسیج جو ہے ہمارے مرہوم انور صاحب کے بارے میں یہ ساری فوٹو کے ساتھ شیئر کیجئے اور ضرور آپ کو اللہ بھرپور عجر دے گا اللہ کے پاس عجر کی کوئی کمی نہیں جتنا اللہ چاہے دے سکتا ہے یہ سو گناہ ہزار گناہ جو چاہے دے سکتا ہے اللہ بے نیاز ہے تو ضرور اس مسئلے میں ہلپ کیجئے اور میرے سے کانٹیک کیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بولنگ 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 ایش شاہبہ گماؤں گماؤں کیا آپ گھننے لگا دیکھو پورا کام گیا ایش شاہبہ سپیٹ میں ابھی تمہیں ایش شاہبہ آ گیا دیکھو یہ دیکھو کرکر جی کیا بلچے ہو مس ہے کیا بات ہے پورا نکل گیا ہاں دیپک جی ہاں الٹا کرو کیا بات ہے پورا نکل گیا آدھے گھنڈے میں بولنگ کر کے جا رہا ہے دیکھا بولنگ سیرا سیرا کیا بات ہے کیا بلتو ایک نمبر اپنا نام دیپاک پورا نام دیپاک 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 بہت بہت شکریہ آپ ڈاکٹر موہن بگرے کیا بھیواندی میں کپنگ کرنے ہاں آپ فرس ٹائنڈ آئے سے کبھنگ چراپی کرنے آپ آپ فرگن شلڈر تین مہینے سے بہت پریشان کیسا لگا بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے لوگوں کیا بولنا چاہو جائے اچھا علاج ہے اچھا علاج ہے کتنا پریشان تھا تین مہینے سے پریشان تھم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم نکلے گا تو کمزوری آئے گی کمزوری لگلی یا کمزوری کوئی نہیں لگلی کوئی بھی ہرام سے کلوا سکتا ہے اچھا ہی نای جا کسی فیسیلٹ ڈاکٹر ساپ کیا اچھا ہے فیسیلٹ کلوا سکتا ہے ہم نے چیلنج کیا ہے کہ ورلڈ بیس ٹھٹیٹم کوئی اور سے پیٹک بیت سپیٹ میں آپ کو بیت موسیقی موسیقی موسیقی